بلا انوان سٹوری اسلام علیکم میرے نام ہم عمد فرحان زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے بادشاہ نے حکم دیا کہ عمام ناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کے رکھ دیا جائے یہاں ایک گھڑا بھر کے رکھ دیا جائے اور ساتھ زیادہ بہتر ہو کہ چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ دا کے ہر بندہ چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی بھی سکے بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنا باقی سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھ جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گھڑا عمامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصف کیا جا رہا ہے ضروری ہے کہ اس کی خفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیدار کیلئے کرر کیا جائے سنتری کی تائیناتی کا حکم ملنے پر یہ کا باہت بھی سامنے آئی کے گھڑا بھرنے کے لئے کسی معشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے ساتھوں دن صرف ایک معشکی یا ایک سنتری کو نہیں بند کیا جا سکتا بہتر ہوگا کہ ساتھ سنتری اور ساتھ ہی معشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تطل کام چلتا رہے ایک اور مہنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو معشکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سنتری کا اس مہنت طلب کام کے لئے ساتھ بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو اعتیاد سے اٹھا کر لائے اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں ایک اور دور اندیش نے مشورہ دیا اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کا منظم طریقے سے چلانے کے لئے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہ کا نظام چلانے کے لئے ضروری ہوگا کہ اکاؤنٹنگ کا ادارہ بھی بنایا جا اور اس میں اکاؤنٹڈ بھی رکھا جائے ایک اور فہم و فراست رکھنے والے اہلکاروں نے مشورہ دیا کہ اس صورت میں ہی یقینی یہ سب اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ کام سارے اچھے طریقے سے اجاز رہے ہیں تو سارے کام آشکیوں سنتریوں بار برداریوں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لئے ان کے ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے اگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی ذاتی ہو جاتی ہے تو اس کا تصفیہ اور اس کے درمیان صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا طور تک چلتا رہے اس لئے میری رائے ہے کہ خلاف بردی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفشیش کے لئے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے ایک ڈریکٹر بھی تائینات کر دیا گیا سال کے بعد حسب روایت بادشاہ ابنی رائے کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے یہ دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنار رکبے پر ایک حظیم و شان امارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی تختی پر یہ نظر آ رہا ہے امارت کا نام لکھا ہوا تھا اور امارت کا دب دب آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا امارت کی پشانی پر نمائع کر کے اے وزارت انتظامی عبور بڑھائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا تھا بادشاہ نے اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو وہ اندر ایک علیدہ ہی جہاں پایا گیا امارت میں کئی کمرے میٹنگز روم دفاتر قائم تھے ایک بڑے سے دفتر میں آرام تھی کرسی پر عظیم و شان میز کے کچھے ایک سرمائی بالوں والا پروکار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القواد پروفیسر ڈاکٹر اور دو جنگوں کا فاتح فلان بن فلان ڈریکٹر جنرل مرائم معاملہ سرکاری گھرہ لکھا ہوا تھا بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے امارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا حضور والا یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال معامل ناس کی فلا اور آسانی کے لئے یہاں پر گھرہ نصف کرنے کا حکم دیا تھا بادشاہ امارہ سے باہر نکلا تو مزید حیرت میں کھو گیا کھو گیا اس نے وہ گھڑا دیکھنے لگا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا بادشاہ نے دیکھا گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہے گھڑے کے اطراف بے شمارت لوگ آرام کرتے ہوئے اور سوتے پڑے سوئے ہوئے ہیں سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لئے اپنا عطیات یہاں جمع کروائیں متجانب وزار انتظامیہ امور بڑھائے گھڑا ہمارے مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہائیہ کے حانی بلکل ایسی ہی ہے وفاقی وزارت عظمہ وفاقی وزارہ سباہی وزارہ پرسنل سیکٹریز مشیران اہد داران پروٹوکول اور کام صفر مما علینا اللہ اللہ حافظ